بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو جمعہ کا بابرکت دن آپ سب کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ یہ دن ہم سب کے لئے رحمتوں برکتوں اور پوزیٹیوٹی کا دن رکھے بیوزاد سپیشلی آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ جب آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں نماز پڑھنے کے بعد تو ضرور ہمارے پورے ملک کو اپنی دعاوں میں شامل کیجئے گا سپیشلی اس لئے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے مونسون کا سیزن ہے بارشوں کا سیزن ہے بہت سی جگہوں پہ مونسون کے کیمپس لگا دیے گئے ہیں اویرنس کے جہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر سیچویشن ذرا سیریس ہو رہی ہے تو کیا سٹیپس لینے ہیں لہور میں تو لگ گئے ہیں اور بھی علاقے جہاں پہ فلڈنگ ہونے کا فیر ہوتا ہے سلاب آنے کا دھر ہوتا ہے وہاں پہ بھی لگائے گئے ہیں دیکھیں فیورز اللہ کا بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی امیزنگ چیزوں سے نوازا ہے جن میں سے بارش ایک ہے بارش نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے اگر آپ ڈیفرنڈ لوگوں کے پوائنٹ ویو سے دیکھیں تو دیکھیں بارش کو اگر عام آدمی کے پوائنٹ ویو سے دیکھیں تو یہ گرمی سے ہمیں راحت دیتی ہے اگر آپ کسان کے پوائنٹ ویو سے دیکھیں تو یہ بارش کا مطلب ہے اچھی فصل کا ہونا تو بارش کے تو بہت سے فوائد ہیں ہمارے پودوں کو پانی ملتا ہے چرند پرند کو بھی ریلیف ملتی ہے یہ سب چیزیں بہت ہی پوزیٹیو ہیں لیکن جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر افکوس ایک ایلمنٹ آف ڈینجر بھی آ جاتا ہے زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹ چلنی مشکل ہو جاتی ہے جگہ جگہ پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور اگر گھر پکے نہ ہوں تو گھر گرنے کا بھی فیر ہوتا ہے اور ایکسٹریم کیسز میں فلڈنگ یعنی سیلاب آنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے جیسے کہ آج کل لہور میں بارش زیادہ ہو رہی ہے راوی سائٹ پہ گورنمنٹ نے ہائی الیٹس جاری کیے ہیں اور ارد کی ارد کے جو کچھے مکان ہیں ان کو خالی کرنے کا آرڈر بھی دیا ہے یا ریکویسٹ بھی کی ہے گورنمنٹ نے جگہ جگہ لہور میں منسون کے کیمپ بھی لگا دی ہیں لیکن ویورز جن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بارش گلی محلوں میں تب کھڑی ہوتی ہے جب وہاں پہ گٹر میں یا دوسری جو ایریاز ہوتے ہیں یا گھر کی جو ڈیفرنٹ نالیا وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پہ کچھرا جمع ہو یا کوئی ایسی چیز جمع ہو تو پانی پھر نیچے نہیں جاتا ڈرین نہیں ہوتا تو ڈرینیج سسٹمز کو اپنے پلیز چیک کریں سپیشلی اپنے گھروں کے تاکہ اٹلیسٹ آپ کے گھروں کے اندر پانی نہ کھڑا ہو گھر کی چھت دیکھیں ویورز گھر کی چھت اس لیے نہیں بنی ہوتی کہ اس کے اوپر پانی کھڑا ہو تو اگر چھت کا جو ڈرین کا سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو مہربانی سے اس کو کلیر کروائیں چھت کے اوپر جب پانی کھڑا رہتا ہے تو وہ چھت کو بھی کمزور کرتا ہے دیواروں کو بھی کمزور کرتا ہے اور پھر چھت گرنے کا بھی ایک بہت میجر فیر ہوتا ہے گاڑیاں اور بائک چلاتے ہوئے پلیز خاص خیال رکھیں ایک تو خود بھی احتیاط کریں اور ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال کریں لوگ تیزی سے اپنی گاڑی چلاتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور ارد گرد جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں پھر پاتھ پہ یا روڈ کے اوپر ہی ان کے اوپر پانی گرتا ہے اور پھر ان کا بھی ٹائم کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ایٹ تی اینڈ اف تی ڈی ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے دیکھیں جس بکوز اللہ تعالی نے مہربانی کی آپ کو گاڑی اتا کی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سائیکل بھی نہیں افورڈ کرتے موٹر سائیکل تو دور کی بات ہے سو ہمیں ان لوگوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے جو چل رہے ہوتے ہیں ارد گرد کے ہوتے ہیں اور افکوز بیماریاں بھی بہت سی پھیلتی ہیں جب پانی کھڑا رہتا ہے جیسے کہ ڈینگی کا خچہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی بیماریاں ملیریا پھیل سکتا ہے سو پانی کھڑا نہ رہنے دیں اور اگلے سیگمنٹ میں ہم ویسے بھی بات کریں گے ایک وائرل انفیکشن کی بھی اور سائنس سے ریلیٹڈ مسائل کی بھی کیونکہ وہ بھی آج کل بہت کومنلی چل رہے ہیں پیٹ اگر میرا مین پوائنٹ آج کا یہی تھا کہ پلیز بیوز احتیاط کریں یعنی کہ اگر ہم احتیاط پڑھیں گے پراپر طریقے سے چلیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور اگر جس ایریا میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ اعلان کرے کہ آپ اس جگہ کو خالی کر دیں تو ویورز ان کے پاس وہ والی انفرمیشن ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی اور اگر ان کو پتا ہے کہ ایک سرٹن ایریا میں فلڈنگ ہوگی دیکھیں سلاب آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس کا گھر کتنے کا ہے کس کی بائک کھڑی ہے کس کے مویشی کھڑے ہیں کیا ہیں سلاب آ جائے گا اور ہر چیز کو بہاتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے جائے گا سو پلیز ویورز ریکویسٹ ہے اگر آپ جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں پہ اگر الیرٹ ہو یا ریڈ الیرٹ ہو یا ہائی الیرٹ ایریا ہو اور کہا جائے کہ اپنے مکان کو خالی کریں تو پلیز اپنے مکانوں کو خالی کر دیں ویورز جان ہے تو جہان ہے اگر رائٹ ٹائم پہ آپ کو انسٹرکشن دی جاتی ہے اور آپ اپنی قیمتی چیزیں لے کے نکل سکتے ہیں تو ضرور لے کے نکلیں لیکن اگر ارجنٹلی آپ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ گھروں کو خالی کریں تو فوراں گھر سے نکلیں اور کسی اور سیف اور سیکیور جگہ پہ جائے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ سلاب نہیں آئیں گے لیکن اگر آگئے تو کم از کم ہماری تیاری تو مکمل ہونی چاہیے کیونکہ ایک دفعہ انسان پھس جاتا ہے سٹک ہو جاتا ہے تو اس کو نکالنے میں بھی وقت نکل لگتا ہے اور اس میں بیماریاں بھی پہلتی ہیں جسمانی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے سو پلیز ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھی ویری ویری کیفوڑ سیرو فور ٹو نائن نائن ٹو زیرو زیرو سکس فور ایک پہ آپ کال کر سکتے ہیں ماننگ اٹھوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے آئیے ویورز بڑھتے ہیں کچن کی طرف جہاں پہ ہماری پیاری آپی شیف رحیلہ رشید ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم آپی علیکم السلام کیسی ہیں الحمدللہ اچھا آپی آج جو ایک تو ہم یہ پیغام بھی دے رہے تھے کہ لوگ اعتیاد کریں ہوتا یہ ہے کہ آپی جب لوگ جب یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اپنے گھر خالی کرتے تو لوگ ڈر جاتے ہیں بلکل کئی کوئی آکے قبضہ آنا کر لے یہ نہ کر لے وہ نہ کر لے لیکن یہ نہیں ریلائز کرتے کہ یہ لوگوں کی اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے میسیجز دیا جاتا بلکل بلکل اپنے جان پھیلے بچانے چاہیے بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے بیماریاں جو پھیلتی ہیں اس لئے پلیز ویورز گلیوں میں اور ان ایریاز میں زیادہ دیر تک پانی نہ کھڑے رہنے دے اور پرسنل لیول پہ بھی ذمہ داری لے دے کہ گورنمنٹ کتنا کو کر سکتی ہے ہر گلی ہر محلے میں جانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم سب اپنے اپنے ایریاز کی ذمہ داری لے لے تو کیا یہ بہتر بات نہیں ہوگی اب میں جہاں پہ رہتی ہوں ویورز وہاں پہ پچھلے مونسون میں ایک جگہ پہ ایک پلوٹ کے اندر کیونکہ وہ ڈومبا پلوٹ تھا اس میں پانی کھڑا ہو گیا اور وہ پانی کوئی میں نے ایک دفعہ دیکھا دو دفعہ دیکھا چاہے میں نے تیسری دفعہ دیکھا تو میں نے پھر اس ایریہ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے جو دیکھتے ہیں ان کو فون کر کے کہا میں نے کہا دیکھیں ڈینگی کا سیزن ہے مہربانی ہے آپ کی فلان جگہ پہ میرا گھر ہے اس کے قریب ایک پلوٹ ہے اس کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ بقاعدہ ایک طلاب بنا ہوا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ مٹی کچھرا پانی سارا کچھ جمع ہوا ہے تو انہوں نے گاڑی بھیجی مٹی والی اور مٹی اس کے اندر ڈالوائی تو وہ پانی سیٹل ہو گیا اور پانی بیٹھ بھی گیا تو ویورز بات بڑی سمپل ہے ہم سبک اور اپنے اپنے ایریاز کی ذمہ داری لیں گے تو میرا نئے خیال کہ کہ کہیں پہ بھی کوئی بیماری پھیلے گی جیسے باہر کے ممالک میں لوگ ریسپونسیبیلٹی لیتے ہیں ایز او ریسپونسیبل سٹیزن اچھا آپ ہی آج ہم بنائیں گے کیا آج ہم برگر بنا رہے ہیں اور پاسٹا بنا رہے ہیں اور جب ہم برگر اور پاسٹا بنائیں گے ویورز تو اس میں ہم دونوں چیزوں میں استعمال کریں گے آپ کی میری ہم سب کی فیوریٹ دینز چیز ٹیسٹ ٹو لائف دینز فاؤنڈ کیا گیا تھا ان نائنٹین ایٹی تھری ساہیوال میں بیسٹ ہے یہ پیور ڈیری سے بنا ہوتا ہے یعنی اس میں کوئی پریزروٹیوز نہیں ہے اس میں کوئی ویجٹیبل فیکٹ نہیں ہے اس میں سکم پاوڈر نہیں ہے ویپاوڈر نہیں ہے یہ بہت ہی ایک نیٹرل اور ہیلدی چیز ہے یعنی کہ پنیر ہے اور آپشن بھی بہت سے ہیں پیزا چیز بھی ہے چیز بھی ہے برگر کے سلائسز بھی ہیں دیفرنٹ کسیم کے چیز سلائسز بھی آویلیبل ہے موزاریلا ہے چیز بھی ہے اور چیز بھی ہے تو پہلی ریسیپی کی طرف پڑھاتے ہیں جی پہلے ہم برگر بنائیں گے برگر بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 10 ہدر بانس لے لیں گے برگر کے لیے اور چیز سلائس ایک پکٹ لے لیں گے انڈے لے لیں گے چھے ادت سلات کے پتے گھٹھی کھیرے دو ادت مرکہ گوشت ایک آدھا کلو اور مایونیز ایک پکٹ مرکہ گوشت اب اس کی ریسیپی کی طرف آتے ہیں برگر بنانے کے لیے ہم برگر کے بانس کو ہلکا سا سیکھ لیں گے اور اس میں ہم نے میں نے تو جیسے ہشامی کباب بھی بنائے میں اور ساتھ سٹیکس جو اینا فرائی کر کے وہ ڈالوں گی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم مایونیز میں گاجر کش کر کے شملا مریج تھوڑی سی بان کو بھی کش کر کے وہ مکس کر کے ڈالیں گے تھوڑا سا ویجٹبل کا ایلمنٹ پی آجایا تھا نا بچے سی پاسٹا میں بھی اینڈ میں تو لوگ چیز اوپر قدو کش کرتے ہیں کچھ لوگ بیک کر دیتے ہیں گرم گرم پاسٹا بول میں ڈالتے ہیں اس کے اوپر چیز ڈال دیتے ہیں تو اس میں بھی ہم ڈینز کی چیز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ بیک بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پاسٹا ہے پاسٹا کے لیے ہمیں چاہیے پاسٹا کا ایک پیکٹ تیل ایک کپ گاجر ایک عدد شملا میرچ ایک عدد مرکہ گوشت آدھا کلو مزرلہ چیز ایک پیکٹ دودھ دو کپ دھڑا میرچ ایک ٹائی کا چمچ کالی میرچ ایک ٹائی کا چمچ نمک ہستے سائی کا اور گینو ایک ٹائی کا چمچ کرین ایک کپ پیاز ایک عدد ادرک پیست لیسن پیست اور اب ہم نے اس کو پاسٹا کے لیے جو میکرونی ہے اس کو بائل کر کے پانی سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے نا تھوڑ سا آپ پینے پاسٹا جیوز کریں دیکھیں دیکھیں آپ پینے پاسٹا کے لیے پینے پاسٹا کے لیے پینے بھی پینے بھی یوز کر سکتے ہیں پاسٹا کے ڈیفرنٹ شیپس ہوتے ہیں جس میک شور کہ وہ پروپلی کوکٹ ہو جی جی آپ اس کو ہم اچھے سے تھوڑا سا آئل کر دیں تاکہ اس میں جو آنا یہ آپس میں چپکے نہیں پھر ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہے چکن کو فرائی کر کے اس میں ہم نے ویجٹیبل ڈالنی ہے شملا میرچ اور گاجر اگر بند کو بھی ڈالنا چاہیے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں صحیح اور اس کے لیے پھر ہم نے فرائی کر کے اس میں الگ سے ہم نے ساوس بنانی ہے ساوس کے لیے ہمیں چاہیے دودھ ایک کب جو ہم نے رکھا وا ہے پہلے ہم ہلکا سا براؤن کر لیں گے میدے کو ٹھیک ہے مکھن میں کر لیں یا آپ آئل میں کر لیں لیکن مکھن میں جاتا آچھا ہے مکھن میں اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں فرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کی آگ بند کر دینی ہے اور تھوڑی چی کریم ایڈ کر لینی ہے اور اس میں دودھ ڈال دینی ہے دودھ سے اس میں آگ بند کرنے کا مطلب ہے کہ لبس نہ بنیں اس کو اچھی طرح سے نا اگر وسک کے ساتھ پھینٹے تو ویسے نہیں بنتے لبس نہیں بنتے پھر وہ اس میں آپ تھوڑا سا ساوس ڈال لیں پاسٹا ساوس کالی مرچ تھوڑی دھڑا مرچ ڈال لیں اور اس کے بعد اس کو آپ مکس کر کے ایک تے اگر آپ نے بیک کرنا ہے تو ایک تے آپ پاسٹا کی لگائیں ایک ساتھ آپ چیکن کی لگائیں ایک جو اینا آپ نے اوپر چیز ڈالنی ہے رینز کی اور بہت مزی کا پاسٹا دائیں تینکیو سو مچ آپ ساونڈز ڈلیشیس اور آپ کے ہاتھ کی تو ہر چیز ہی مزی کی ہوتی ہے تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ایس کوئن ٹو بی ایبسلوٹلی ڈلیشیس اچھے ایوہز اب بریک کے بعد ہم آپ کی ملاقات کریں گے کرائیں گے ایک اینٹی سپیشلس سے اینٹی مراد ائر نوز این تھروٹ یعنی کہ کان ناک اور گلے کے جو ایکسپرٹ ہیں آج کل بہت سے لوگ جو ہیں وہ کمپلین کریں کہ ان کے گلے میں درد ہو رہی ہے یا سائنسز میں ایشو ہو رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہم گائیڈنس لیں گے اور کیسے ہم اپنی نورمل زندگی ڈیٹو ڈیٹو لائف کنٹینیو کر سکتے ہیں کیونکہ جن کو سائنسز کا ایشو ہوتا ہے وہ آن این آف ہوتا رہتا ہے اس کا کوئی پرمننٹ سلوشن یوزیلی نہیں ہوتا لیکن ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں یہ جانیں گے بریک کے بعد ویلکم بک فون دو بریک فیورز اب ہمیں جوئن کیا ہے ایک بہت ہی برلینٹ پرسنالیٹی نے جو فرمہ پرنسپل ہیں ایتی علامہ اقبال میڈیکل کالیج جنہ ہسپٹل اینٹ کنسلٹنٹ ہے بہت بڑے ہسپتال میں اپنی سرویسز جو ہیں وہ انجام دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت سی ڈیفرنٹ میڈیکل بکس کے آثر بھی ہیں ماشاءاللہ سے گول میڈلیسٹ بھی ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پروفیسر ڈاکٹر محمد آشدزیہ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ڈاکٹر وآلیکم سلام ڈاکٹر صاحب it's always a pleasure having you on the program thank you and an honor کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ نا actually بڑی ڈیٹیل میں explain کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تسلی بھی دیتے ہیں بہت سے ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں بیماری کے بارے میں آدھی بیماری تب ہی ختم ہو جاتی ہے جب ڈاکٹر محبت پیار سے بات کرتے ہیں منکل سے اچھا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو سائنس پہ بات کرنا چاہوں گی کیونکہ آج کل جس سے ملو وہ کہتے ہیں مجھے سائنس کی پرابلم ہے مجھے سائنس کی پرابلم ہے مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو actually پتا ہے کہ سائنس کیا ہے بس اب ایک ورڈ بن گیا جیسے تین چیزیں صاف ہوا صاف پانی اور صاف خراب quality of life کو بھی بہتر کرتی ہیں اور expectancy of life بھی بڑھاتی ہے وہ قومیں جنہوں نے ان کا خیال کیا ہے اور کر رہے ہیں وہاں پہ quality of life بہترین ہے انسانی life گرو بھی کر رہی ہے اور economy بھی گرو کر رہی ہے بہلکل صرف پہلے ہے کہ ناک جو ہے ہمارا ناک ناک کی سائیڈوں پہ بڑے بڑے ہوا کے چیمبر جو نوز سے یہ جو ہمارے ہولز ہیں ناک ناک کی سائیڈوں پہ فیس پہ سکل آلماست 50% ایریاز خالی چھوڑے ہوئے اچھا یہ سپیسز جو آئیس کے اوپر ہیں آئیس کے نیچے ہیں کان کے پیچھے ہیں بڑے بڑے ہوا کے چیمبر اور ان کی سپیس جو ہمارے نوز سے جو سات سینٹی میٹر لمبا ہے کوئی ٹین ٹائمز بڑی ہے اوکے یہ سپیسز نامل بندے کے ایک جو ایکٹیو ہے جو صبح ٹائم پہ اٹھا وہی اٹھا جو رات کو ٹائم پہ سویا جس نے سلیپ پوری کی اور ایک دو گھنٹے کو ایسا کام کیا جس سے بریتھلیس ہو گیا شورٹنیس ایسا بریتھ ہیپی نیس ہیپی موڈ سے اگر آپ ایکسرسائز کی ہے تو یہ ہر چیمبر میں یہ جو خالی چیمبر ہیں جن کو انہی خالی چیمبر کو سائنس پولتے ہیں اگر صاف ہوا یہاں چلی گئی ہے تو پورا دن آپ کی پرفارمنس بیسٹ آف تا بیسٹ ہوگی آپ کو سردد نہیں ہوگی آپ اریٹیٹڈ نہیں ہوں گے آپ ہیوی ہیڈک کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ کو بلگم نہیں آئے گی گلے میں آپ سنور نہیں کریں گے خراتے لینا ایک سوشل نوئیسنس بھی ہے اور انہیلڈی بھی ہے یہ ہارٹ کو بہت جلدی ویک کر دیتا ہے یہ سنورنگ بہت لیٹ ایج میں ہی پرمسیبل ہے ادروائے یہ آکسیجن اندر جانے سے ہوا اندر جانے سے روکتی ہے سو نوز کی سائیڈوں پہ جو بڑے بڑے ہوا کے چیمبر ہیں جو ہوا کو کلین کرنے میں مدد دیتے ہیں جو ہماری آواز کو ریزوننس دیتے ہیں ان سب کو نوز اور سائنس کہا جاتا ہے تو ڈرکٹ صاحب آپ کہہ رہے ہیں سنورنگ کا بھی اس سے ڈریکٹ لنک ہے ایپسلوٹ نہیں تو جو لوگ بہت سنور کرتے ہیں ان کا کوئی سائنس کا پرابلم ہوتا ہے ان کی نوز بلاکیج اور سائنس ان کے انفیکشن سے پرانی انفیکشن سے جس کو بلگم کیرہ وہ بنتا زیادہ ہے نکلتا کم ہے لیکن ڈرکٹ صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ اوویٹ ہوتے ہیں جو اوبیسٹی کی طرف جاتے ہیں موٹے بہت ہوتے ہیں وہ ویسے ہی سنور کرتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے یہ بلکل صحیح ہے جو بھی لوگ اوبیسٹی اونیٹ سیلف ایڈیز اچھا جیسے ایوریج سیون سکس فیٹ ہائی بندے کی ایوریج سیونٹی سے زیادہ نہیں ہونی شاہی ہے کلو کلو ویٹ اور اسی طرح فی میل کا بھی ریلیونٹ ہے اور ہم ریلیٹیبلی اوور ویٹ اور اس کو ایک جاننے کا بہت سادہ طریقہ بھی یہ ہے کہ ویسٹ پہ بڑی گیری نظر رکھے تھوڑی سی بھی زیادہ ہے تو پلیز ٹیک کیر آف اس ویری گوڈ انڈیکس اوڈر دین لپڈ پروفائل یہ ایک سٹرونگ انڈیکس ہے کہ آپ کو سٹروک اور ہارٹ ڈیز ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے ڈاکٹ صاحب کلی میں اپنی ٹیم کو یہ بات ایکسپلین کر رہی تھی کہ جو لوگ اپنے پیٹ پہ سپیشلی ویٹ زیادہ کیری کرتے ہیں وہ آئیڈیل کینڈیٹ ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک کے لیے یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے بلکل صحیح لوگ جی سارے سن لو خورا کا واسطہ ہے کیونکہ سر بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سلم ہوتے ہیں لیکن پیٹ موٹا ہوتا ہے اگزیکلی اس میں دو بڑے انصر ہیں کہ ہم آئل سپائس اور کاربز ایسے کھاتے ہیں جیسے آخری دنہ ہے دنیا ہم کھانے پینے میں کہنے تو مطلب چیزیں ایک کومن مین بھی انریچڈ ہے ہائیلی انریچڈ وہ جہاں کسی کو آدھی روٹی کھانے چاہیے وہ پوری کھا رہا ہے اور پوری والا دو کھا رہا ہے اور سچی بات ہے کہ زبردستی کھا رہے ہوتے ہیں میں نے کتنی تفعہ لوگوں کو کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے کہا ہے کہ ہائے پیٹ تو بھر گیا لیکن دل نہیں بھرا تو اگر پیٹ بھر گیا تو آپ کھانا دل کو تو نہیں کھلا رہے اور وہ دل پہ آپ صرف چربی چڑھا رہے ہیں یہ جب تک آپ فیملی مکمل نہیں کرتے ٹوینٹی تھرٹی فائیو تک تو ٹھیک ہے کھانا پینا تھوڑا فری سٹائل میں اس کے بعد کھانے کو فوراں اپنے آپ کو چینج میں لائیں بی مور ایکٹیف اتنا ہی کھائیں جتنا آپ اور رات تو سونے سے پہلے کھانا حضم کر کے سوئیں اور پیٹ ہلکہ کر کے سوئیں ورنہ آپ کو بہت ساید بیماریاں آپ کا ویٹ کر رہی ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب جو چیز مجھے کنفیوز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس کے سمٹمز ایک تو سنورک کی بھی ہم نے بات کی تھوڑ سے انڈیکیشنز دیں سائنس کے یا سائنس انفیکشن کی انڈیکیشن کیا ہوتی ہے اور پھر اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا جاتا ہے کیا اس کا کھول ٹیسٹ ہوتا ہے کیا اس کا بہت سمپل ہے اور عام بندے کو اس کا ادراک اویرنیس آم بڑی جلدی سے ہو سکتی ہے ناک کا بند ہونا بلگم تھوڑا تھوڑا ہلک میں رہنا ہیڈک سردر ایریٹیٹڈ پرسن اور یوجلی فیٹیگیبلیٹی کیونکہ ملین جرمز آپ کے سائنس میں رہ رہے ہیں تو آپ کی ڈائیٹ کا مین چنک ایٹی نائنٹی پرسنٹ تک شیئر کر سکتے چھوٹے بچے کے پیٹ میں کیڑے ہو یا سائنس ڈیزیز ہو تو یہ آپ کو خراب کرتی ہے اس لیے کھانے پینے میں کمی بھی تھوڑی سی چاہیے اس سے کہیں زیادہ ہم نے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا ایکسرسائز کرنی کل بھی یہی بول رہی تھی منتے کر رہی تھی بھی اوز سے کہ پلیز موو بھی فیزیکلی ایکٹیو بلکہ منڈے یا ٹیوزڈے کا ہمارا شو تھا تو اس میں تو ہم نے باقاعدہ گھر پہ کیا ایکسرسائزز کر سکتے ہیں اگر باہر آپ کو گرمی بہت لگتی ہے نہیں آپ کے لیے پاسیبل باہر جانا اور آپ دیکھیں کہ ہمیں خود سے رول موڈل بننا چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیرنٹس کو بہت غور سے دیکھتے ہیں اگر وہ فضو ہی بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اپنے ہینڈ بار بار واش کر رہے ہیں ہر وقت مایکل جیکسن کی طرح کچھ نو کچھ ایکٹیوٹی اٹھ ہوم is going on آن اڈ آن تو وہی رول موڈل لوگ ہیں اب دیکھیں نا میری بیٹی جیسی مجھے دیکھتی ہے صبح کے وقت جب میں اپنے کپڑے وغیرہ مطلب جب یوزیلی میں جب واپس اپنی ایکسرسائز کر کے آرہی ہوتی ہوں تو میری بیٹی دیکھتی ہے میں نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ یا اس وقت نہیں کی کیونکہ سنگل مدر تھی اب حمزہ کی لیول آف ایکٹیوٹی اور ان دونوں کی لیول آف ایکٹیوٹی میں بالکل فارق ہے کیونکہ چھوٹے دو مجھے دیکھتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہوئے بابا کو بھی جن جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے اندر بھی ایک چیز ہے حسن بھی فوٹ پول پہ جاتا ہے نور بانو بھی لون میں سارا دن کھیلتی رہتی کیونکہ یہ ایک کوئی بندہ اگر گھر میں ایکٹیو ہو جائے وہ سب کو ایکٹیو کرتے ہیں اگر گھر میں ایک سے زیادہ لوگ صبح سے ارلی مارننگ سے بلش کر رہے ہیں سمائل کر رہے ہیں اور کچھ گگلز اور گیگز آ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں ان دن ان بچوں کی پورے دن کی پرفارمنس فائیو ٹائم زیادہ ہوگی اگر پیرنٹس میں سے کسی ایک نے بھی شوٹ کیا ہے یا صبح سے ہی بارہ بجے ہوئے ہیں تو پورے گھر میں سمجھ لیں کہ نیچے تک یہ بیڈ افیکٹ اور اس دن کی پرفارمنس آپ کی اپسائیڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس لیے سمائل کرنا گگل کرنا تھوڑا سا انرجی سے رہنا اسپیشلی بیفور آر نیکس جنریشن مست ہے فرض ہے واجب نہیں ہے اور آپ یہی بات مجھ سے بریک میں بھی کر رہے تھے نا سر کہ سائنس بھی ایک ذہنی دباؤ کی بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ جو لوگ بہت انکشس ہوتے ہیں یا جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں ان کو بھی اکثر سائنس کا ایشو ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہمارے برین سے ڈریکٹلی کنیکٹڈ ہے ایک تو ہے بھی اسی ایریا میں اور پھر اس کے ساتھ برین کے نزدیک ترین ہے ٹوئنٹی ون پرسنٹ آکسیجن ہے ائر میں صاف ہوا کا ہونا اور ہر وقت پروپرلی فلش کرنا سر صاف ہوا کہاں سے لے کے آئے پوری دنیا کی ہوا اب صاف نہیں رہی اور آپ کو بتا ہے لہور اور کراچی تو سب سے آلودہ شہر ہیں پاکستان لیکن پھر بھی ہمارے سامنے رول موڈل موجود ہے پاکستان میں وہ شہر جہاں پہ پولوشن آل موسٹ نہیں ہے بلکل ہیں اور اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیں کہ فائیو کنٹریز ان دا ورڈ ان کی ایکسپیکٹنسی آف لائف اوسط لائف سپین بہت زیادہ ہے تقریباً ڈبل ہے بہت سارے ایشین اور ایورپین ایشین اور افریقین کنٹریز اس کا مطلب کہ پانچ کنٹری اور ان میں سے دو تو ایشیا میں ہیں سنگاپور اور جاپان اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں بھئی پہلے جاپان کا سب سے اپیلنگ پاسپورٹ ہوا کرتا تھا ان دا ورلڈ اب سنگاپور نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ایس گوڈ ایس اینیتھنگ اور ہمیں ایک خزر کی ضرورت ہے جب تک ملک ٹھیک ہونا ہو ہم گھر میں تو میں اور آپ خود رسپانسیبل ہیں بھی دیکھیں بیوئیس جیسے کہ آپ کو کل ہم نے دکھایا کہ آپ کون کون سے پلانٹس گھر کے اندر لگا سکتے ہیں سنیک پلانٹ بانی پلانٹ جو آپ کی ایک ایئر پیورفائر کا کام کرتے ہیں سو دو پوائنٹ اس پودے لگائیں ایٹلیس وہی بات جو بھی میں نے شروع کی شروعات میں بھی آپ کو بیوئیس کہی کہ اپنی گلی میں محلوں میں پانی نہ کھڑا ہونے دیں اپنے گھر کی چھت کو دیکھیں اپنے گھر کے گردوں نبا کو دیکھیں سر اگر سائنس کی ٹریٹمنٹ بتا دے تو پھر ہم اگلی بیماری کی طرف بھی بڑھتے ہیں سائنس ایک تو چھوٹے بچوں میں ہو تو بہت احتیاط کریں بائی برت کچھ ایشوز ہیں جیس ڈائیابیٹیز بچوں میں بھی آ رہی ہے پلیز جیوس کولڈ رنگز بند ڈبوں میں جو کچھ بھی آ رہا ہے گھروں میں جن پہ دو دو سال کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے پلیز ٹرائی ٹو وائل ایک اپل کھانا آلموس ہنڈر ٹائم بہتر ہے اس کا فریش جیوس پینے سے اور ڈبے کا تو بڑی دور کی بات سر ہم تو کچن میں بھی ہر چیز بنانی سے کھاتے ہیں بھئی برگر کھانے ہی ہیں تو گھر پہ بنا کے کھانے اگر آپ نے پاسٹا کھانا ہی ہے تو اگر خود پاسٹا بنا لے تو بہترین ہے ایکچولی اس کے ڈو کو بنا کے پاسٹا کو بھی بنا لیں بڑے آن لائن آپ کو بڑے آرام سے ساری ویڈیوز مل جاتی ہیں یہ چیزیں کرنے کی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ ٹی وی پہ دیکھنے کے متاج ہوتے تھے کسی اور چیز پہ ہر بچہ آپ کا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کی بائیو کا میسٹری ڈیفرنٹ ہے اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے ماں کو اب گلوبل ویلج بننے کے ساتھ ساتھ ایک ماسٹر شہپ بھی بننا ہے بلکہ وہ تھوڑا سا کنٹیبیوٹ کرے گی تو بچے خود سے اور سار باہر کے ملک میں تو ماں باپ دونوں ملکے کرتے ہیں اور بچے ساتھ میں ہیلپ کرتے ہیں کبھی فادر کھانا پکاتا ہے کبھی مدر بناتی ہے اگر کوئی بیزی ہے تو دوسرا کر لیتا ہے اور بچے چودہ پندرہ سال کی عمر کے بعد اکثر ایک ٹائم کا کھانا وہ بنا رہے ہوتے ہیں یہ لائف سکلز ہیں ہم اس کو ایگو کا انا کا ایشیو بنا لیتے ہیں یہ ایکچلی لائف سکلز ہیں اگر مرد عورت دونوں کو کھانا بنانا آتا ہے تو آپ کو کبھی بھی کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں ایکسلرریشن کی ضرورت ہے سب نے پلیٹیں باہر جا کے کیوں سیکھی ہیں دونی پاکستان میں ہم کنٹیبیوٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جو کنٹیبیوٹ کرتے ہیں وہاں ماحول بھی گھر میں کافی اچھا ہے بالکل سر سائنس کی کوئی میڈیسن کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کوئی آپریشن ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ہے جسے سائنس سے ریلیف ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ مسائل نوز کے سائنس کے نوز ایک منٹ کے لیے بھی بند نہیں رہنا چاہیے پہلا لیسن جو ٹریٹمنٹ کا ہے جس بھی طریقے سے نوز اوپن ہوتا ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ سیچویشنز میں سمپل چیزیں سٹیم لینا ایکسرسائز کرنا وام ڈرنکس لینا جو بھی آپ کا ٹیسٹ فلیور ہے اور آج سونے سے پہلے فریج سے نکلی کوئی چیز نہ لیں سونے سے پہلے چند سپس وام ضرور لیں جب بھی آفیس سے گھر پہنچیں تو پلیز اچھا سا بات لیں نوز گلے کو فلش کر لیں اور پانی کا دیکھیں وضو بھی ترین طریقہ ہے نہ آپ کے اندر پانی ڈالے نہ آتے ہوئے کانوں کو ضرور صاف کریں پانچ منٹ ملیں یا زیادہ ملیں جب بھی ٹائم ملیں پلیز ڈو سامتنگ فیزیکل ایکٹیویٹی دیکھ کیپس یو فریش صحیح اور اس سے آپ کے برین میں کچھ ہاروان پیدا ہوتے جو پلیئر اور ہیپینس تو دیتے ہی ہیں آپ کے لائف کو سٹرونگ کرتے ہیں اگر ٹین ٹوئنٹی پرسنٹ میں نہ کہ ہی ڈی ٹیڈی ہے پولپ ہیں کوئی ڈیزیز ہے کوئی فنگس ہے یہ جو سٹی رائٹ کا استعمال ہے عدویات کا بیجہ استعمال ہے اس سے مدافعت کم ہوتی ہے امیون سسٹم ویک ہوتا ہے اس سے پھر انڈ سجری ہی ہوتی ہے وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ ڈائیگنوز کریں گے دیکھیں گے لیکن پہلے یہ ساری چیزیں تو کریں سمپل چیزیں کریں اور سنورنگ ہے تو پلیز علاج کروائیں اب شہر میں سلیپ سٹڈی ویلیبل ہے سنورنگ بالکل نہیں ہونے چاہیے یہ سوشل نوئیس سینس ہی نہیں ہے یہ آپ کی ہیلتھ ہارٹ برین کو وقت سے بہت پہلے گوڈ بائی کر دیتی ہے ڈاکٹر صاحب مائی ہزبنڈ سنورز ہمزہ سنورز میری تو کبھی مطلب چلے ہزبن تو آبیس تھی ساتھ روم میں سوتے ہیں وہ جب جاتے ہیں کئی باہر تو میری نیند پوری ہوتی ہے اگر اسلام بات جائیں میں ان کو اکثر کہتی ہوں فیصل آپ جاتے ہیں تو میری نیند پوری ہوتی ہے واپس آتے ہیں تو پھر ساری ساری سنورنگ ایک بہت دوسرے بندے کے لیے بڑی پینٹ فل چیز ہوتی ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ ٹریٹیبل ہے میں ذرا فیصل کو آپ کے مازلے کے آتی ہوں اچھا یہ ایک بیماری ہے نگلیریہ نگلیریہ یہ کیا ہے اس کے بارے میں بڑا سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ گرمیوں میں اسی موسم میں سویمنگ سے یا انفیکٹیڈ وارٹر جو امیبا سے انفیکٹیڈ ہوگا اس سے ہو سکتی ہے ایک جراسیم ہے جو سائز میں کافی بڑا ہے ایکٹیولی موبائل ہے امیبا بولتے ہیں اس کو اور یہ پانی کے تھرو آپ کے نوز میں جا کے کسی کے بھی سویمنگ کرنے والے کے لیکن پاکستان میں جتنے بھی پیشنٹ رپورٹ ہوئے ہیں اس مور دین آئی تنگ سو بان فیفٹی ناؤ تو یہ سب کے سب ڈومیسٹک گھر کے پانی سے ہوئے ہیں اس کا مطلب اور اس کو بچاؤ کا ہنڈر پرسنٹ کیونکہ سویمنگ پول کے پانی میں تو کلورین ہوتی ہے جی بلکل آپ نے صحیح کہا تو کلورین سے تو وہ مرنی جاتا اگزیکٹلی کلورینیشن ہنڈر پرسنٹ سیف کرتا ہے اس بیماری سے اسی بیماری سے نہیں بہت ساری بیماری سے گھر کے لیول پہ چھوٹے لیول پہ جہاں کلورینیشن نہیں پاسیبل یا کسی کو نہیں آتی پانی گرم کر کے استعمال کر لیں اگر آپ کو شک ہیں پلیز گھر کی ٹینکیاں یا ٹینکس جو ہیں سال میں دو دفعہ کلین ضرور کریں یا کروائیں سر ہم تو ہر تین مہینے بعد کرواتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں کیونکہ بات یہ کہ اتنا آپ کو پتہ ہے مٹی وغیرہ چیزیں آتی ہیں پانی میں اور دوسری بات آپ تو ایسی کلورین کی بھی ٹیبلٹس آتی ہیں جو آپ اپنی ٹینک میں ڈیلی ایک اگر ڈال دیں یا دو ڈال دیں تو وہ آپ کے پانی کو کیونکہ دیکھیں جو نلکے سے نکلا ہوا پانی ہوتا ہے اگر وہ کلورینیٹڈ ہوتا ہے تو کیا سے پیا جا سکتا ہے جو پانی بھی کوئی ایٹھ ہنڈرڈ فیڈ ڈیپ سے لیا گیا ہے جتنا ڈیپ پانی کا پول ہے لامیاں کا اتنا ہی صاف ہے ٹھیک ہے موسٹی ٹو ہنڈرڈ، ٹری ہنڈرڈ، فور ہنڈرڈ فیڈ سے وہ بیڈلی انفیکٹڈ ہے سیورج سے آپ نے دیکھا ابھی لاہور اوور فلو کیا ہے دو تین بارشوں میں اس میں پانی کی سیورج مکس ہوتا ہے اس لیے عام طور پر جو پانی گھروں میں نل میں آرہا ہے اس کو اگر استعمال کرنا ہے تو اچھے طریقے سے پانچ سے دس منٹ بائل کریں پھر اس کو ساف برتن بائل پانی سے دھوے ہوئے میں رکھیں یہ نہ ہو کہ پانی بائل کیا ہے برتن جس میں ڈال کے آپ نے پریزرو کیا ہے اس کو ساف نہیں کیا ہو اور اس میں ایک اور امپورٹن بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی ایک دفعہ ہمارے ساتھ ڈسکرس کی تھی کہ جب پھل اور سبزیاں آپ کھاتے ہیں جو کچھی آپ نے کھانی ہیں ان کو ساف پانی سے دھویں ساف پانی کا مطلب نلکے کا پانی نہیں ہے کیونکہ نل سے جو پانی آتا ہے آپ دیکھیں نا آپ اگر ابلہ ہوا پانی پی رہے ہیں ہر چیز کی احتیاط کر رہے ہیں لیکن آپ نے بچے کو سیپ دیا اس کو نلکے کے پانی سے دھو کے اسی طرح پکڑا دیا اب اس کے اوپر جو سارا پانی لگا ہوا ہے چاہے چار پانچ کترے بھی ہیں وہ ساف پانی کے نہیں ہیں اس ای بیوٹی فل ٹپ کہ جب بھی پھالیاں سبزیاں یوز کرنی ہیں تین دفعہ بھی دھویاں تو جب آپ کھانے لگیں ایک دفعہ اچھے طریقے سے آخری جو ہنگالنا ہے فلش ضرور کر لیں ہم پتہ کیا کرتے ہیں سر اور کوشش کریں کہ پھال کو ڈائریکٹ کھائیں اور جب آپ کی ایسی 30 35 سے اوپر ہو جائیں تو را سیلیڈ کو پلیز تھوڑا سا سٹیم کر لیں جیسے آپ دیکھتے ہیں اچھی جگہ پہ اسوارٹیڈ سٹیم چیزیں ہوتی ہیں اس میں سٹمے کا بہت سارا کام باہر سے آپ کر لیتے ہیں اس میں آپ کو ایسی ڈیٹی ریچنگ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے اور سیلیڈ اگر آپ اگر سیلیڈ جو جو رو سیلیڈ ہوتا ہے وہ دوپیر کو کھا لیں تو کم از کم آپ کو ٹائم مل جاتا ہے اس کو حضم کرنے کا رات کو تو ویسی ڈاکٹ صاحب نے کتنا کہا تو ڈاکٹ صاحب یہ جو بیماری ہے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ہے اور اس کی کوئی میڈیسن ہے یا ایمیونیزیشن نیجلیریہ کا سب سے پاورفل ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو آوائیڈ کریں اور دو طریقے ہوئے ایک بوائل پانی ایک کلورینیشن اور عام اوپن جگہ پہ بات نہ لیں گھر کی ٹینکیوں کو جیسے ٹیبلٹ ڈال لیں فلوڈ فارم میں ہے چھوڑ سی گیجٹ آتی کلورینیشن کی یہ ہنڈر پسند سیف کرتی ان کیس آپ کو ہیڈک یک دم بات لینے کے بعد ایسے کبھی آوٹ آ پرپورشن ہیڈک ہوئی ہے سویر سردرد اور بہت ہائی گریڈ فیور ہو رہا ہے ایک دو دن میں تو پلیز گھر نہ رہیں کسی بھی ٹیچنگ ہاسپیٹل میں کسی اچھے ہاسپیٹل میں کسی ماہر سے ملیں اس وقت یہ لائف بچائی جا سکتی ہے اگر تھوڑا سا دو ہفتے لیٹ کریں گے تو اس کا مورٹیلیٹی ریٹ is ویری ہائی ویورز احتیاط کریں الٹیمیٹلی وہی والی بات ہے ایکٹیو لائف سٹائل ساف کھائیں ساف پیئیں اور اپنے اردگد کی انوائرمنٹ کو بھی ساف رکھیں اور وہ جو کچھ ایک تو ٹپس میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھے کہ ویورز پلیز پانی کہیں کھڑا نہ ہونے دیں آج کل پیک سیزن ہے وائرسز کا بیماریوں کا لیٹس آل بی کیفول تینکیو سو مچ ڈاکٹر بیوئرس ہاں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اہلِ بیعت کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویسے تو ہر دن ہر رات اور ہر لمحہ اہلِ بیعت کے ذکر کے لیے ہے مگر جب محرم آتا ہے تو ذکر اہلِ بیعت میں سب ہی لگ جاتے ہیں ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے مقام اہلِ بیعت آج ہم گفتگو کریں گے اپنے سکولر سے کلام بھی سنیں گے لیکن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اہلِ بیعت کا مطلب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں جن میں آپ کی اولاد گھر اور ازواج شامل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو بڑی عظیم میں تمہارے لیے دو عظیم چیزیں دو بہت ہی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہیں تو آپ نے فرمایا قرآنِ پاک اور میرے اہلِ بیعت سبحان اللہ ان دونوں کا اگر ہم دامن تھامے رکھیں گے تو ہم اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو بہت ہی حبصورت بنا لیں گے ایک تفہ آپ سے حضور پاک نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھاؤ تلاوتِ قرآنِ پاک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اہلِ بیعت سے محبت آئیے ملاقات کرتے ہیں اپنی بہت ہی بہترین سکولر سے ہماری بہت ہی پیاری بہن پروفیسر مرید فاطمہ رناؤن اسلامیک سکولر ہے اور ایڈوکیشنس بھی ہیں السلام علیکم علیکم السلام آپ کے ساتھ ہمیں جوئن کیا ہے بہت ہی ٹیلنٹیڈ سناخواں ہیں ایک لرنڈ پرسنالیٹی ہیں آج ہمیں جوئن کیا ہے بہت ہی بریلینڈ شہزاد ہمیں مدنی ہے السلام علیکم مدنی بات مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئیہ کیا حال ہے ٹھیک اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے آج کیونکہ ہم اہلِ بیعت کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آج کے ٹاپک پر میڈم آپ کیا کہیں گی بھئیہ آپ کیا کہیں گی سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گی کہ قرآن کریم میں اللہ رب القریم نے جو زبانِ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم ہم تک پہنچایا ہے قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان مومنین کو ان اہلِ ایمان کو فرما دیجئے کہ یہ جو میں نے تمہارے لیے اتنی سختیاں کاتی اور یہ جو رسالت کا فریضہ سر انجام دیا اور جو مجھ پر فرائض تھے میں ان کی بجا آوری میں ہر سختی برداشت کرتا رہا اس کے عوض میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں سے جن کی آپ نے حدیث پاک کے حوالے سے شرح بھی کی کہ میری ازواج میری اولاد میری ذریعت میرے گھر والے میری اہلِ بیعت ان سے مودد کرنا اب یہاں سب سے بنیادی بات پہلے ہم یہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق مودد کو سمجھ لیں اس کے بعد پھر ہم ان کے مقام کی طرف جیسے اللہ رب القریم نے قرآن کریم میں اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکامات ارشاد فرمائے ان کی طرف بڑھیں گے جگن بڑی سادہ سی مثال ہے جو اکثر ہم سمجھانے کے لیے اپنی یوتھ اور ینگسٹرز کو بھی دیتے ہیں کہ محبت یہ ہوتی ہے آپ کسی کے بغیر نہ رہ سکیں لیکن کبھی کبھی رہ بھی لیں ہم ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں اپنی ماں کے بغیر جی نہیں پاؤں گی میں اپنے باپ کے بغیر جی نہیں پاؤں گی بچوں کے بغیر لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے وہ استاد محترم ڈاکٹر زیاد صاحب ہے ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جن کے بغیر جی نہیں سکتے تھے جیتے ہیں ثابت ہوا کہ لازم و ملزوم کچھ نہیں پھر ہم جی بھی رہے ہوتے ہیں لیکن مودت محبت سے اگلا عرفہ آلہ اور ممتاز ترین درجہ ہیں جس میں محبت اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جو مچھلی کو پانی سے نسبت ہوتی ہے آپ اس کو پانی سے باہر نکال دیں وہ کیا ہوگا وہ جی نہیں پائے گی تو حکم کیا ہے مودت کا ہے کہ آپ ان کے بغیر جی نہ پائیں آپ کی خوشی ہو تب اہل بیعت کو یاد کرے غم ہو تب اہل بیعت کو یاد کرے دن ہو تب کرے رات ہو تب کرے زندگی کے معاملات ہو تب کرے محرم آئے تب کرے ذلحج آئے تب کرے پورا سال سال کے ہر دن اور فرمایا حدیث پاک میں کہ میرے اہل بیعت کی ایک دن کے محبت کیا قربان چاہیے سال ہا سال کی جو ہے آپ نے فرما ایک سال کی مقبول عبادت سے بہتر ہے تو پھر آپ کو بھی مبارک ہو مجھے بھی ہم سب کو سننے والوں کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عبادت کے اندر آج یہ چند گھڑیاں جو ہیں وہ نصیب فرمائی ہیں کہ جس میں ہم ایک مقبول عبادت کا حصہ بن رہے ہیں آپ بات کریں دیکھیں میرے رومتے کھڑے ہوگا یا آپ تو خود سیدہ ہیں اور جو سادات کرام ہیں پھر ان کو تو ایک وحبی نسبت بھی حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دوسری چیز یہ کہ اسی آیہ کریمہ کو سامنے رکھے تو ہم پر یہ قرض بھی ہے اور ہم پر فرض بھی ہے ماہ محرم الحرام ہے اور ذو الحج کی آٹھ تاریخ کو امام علی مقام علیہ السلام نے جب اپنا حج کا احرام کھول کر عمرے میں تبدیل کیا اور آپ نے مکہ چھوڑا آپ نے مدینہ چھوڑا آپ نے اصحاب کو لیا بچوں کو لیا مخدرات اسمت کو لیا مختلف منازل سے ہوتے کربلا میں پہنچے شہادتیں پیش کی تو اس کے بعد آج امت اگر یہ کہتی ہے نا کہ شاہست حسین بادشاہست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نہ داد کہ دست در دست یزید حقہ کے بنا الا الاست حسین تو جو قیامت تک کلمہ پڑتا ہے اس کے کلمے کا کرز ہے کہ اہلِ بیعتِ اتھار کا ذکر کرے ان کی محبت کرے اور محبت میں مودت کا اظہار کرے بے شک سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت ایک محبت کا اور مودت کا امتیاز جو انہوں نے پیش کیا انتہائی جاندار اور شاندار ہے مگر کیا یہ کافی ہے الفاظ کی حد تک ایک داستان کی حد تک ایک کہانی کی حد تک کیا جو جنریشن ہماری آج کی جنریشن ہے کیا اس کو ہم وہ میسیج دلیور کر پا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم کافی حد تک کمزور ہو چکے ہیں تو میری ذاتی جو عقیدت اس نسبت سے ہے کہ اب جنریشن کو بھی اس گھر کے ساتھ اور اس در کے ساتھ اس دربازے کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیں بھی ذاتی طور پر عملی طور پر اس میدان میں اترنا پڑے گا اور اس عملی میدان میں اترنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہم خود اپنے کریکٹر سے ان کی محبت کا ایک نقش اور ایک شکل ہماری نظر آئے تاکہ لوگوں کا یقین ہم پر قائم ہو کہ یہ محبت والے جس نسبت کو تذکرہ کرتے ہیں ان کی وجاہت میں بھی اس کا حصہ موجود ہے کیا خوبصورت بات کہی آپ وہی تو بات ہے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں بڑی سمپل باتیں کرتے ہیں آپ اپنے پروگرام میں تو میرا پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ بھئی بیسک لیول کی بات تو پہلے لوگ سمجھے ہم اہلِ بیعت کی بات تو کرتے ہیں ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی کہیں تو میرے جاننے والوں کے کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی تو ہم لوگ ایک بات کر رہے تھے تو بچوں کے پاس میں ایک پوائنٹ پروف کرنا تھا میں نے جا کے کہا میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ اہلِ بیعت میں کونسی عظیم ہستیاں شامل ہیں دس میں سے دو بچوں کو پتا تھا آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہاتھ اور اپنی ذات تک اصل میں اب ہماری فوکس ٹوٹل اس بات پہ ہو گیا ہے کہ ہم بچوں کو صرف جو دنیاوی تعلیم ہے وہ دیں بہت ضروری ہے ویورز میں مانتی ہوں کہ بہت ضروری ہے جس زمانے میں چین جانا بہت بڑی بات ہوتی تھی اور آلموسٹ امپوسیبل بات ہوتی تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چین بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کرنے کے لئے تو جاؤ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اپنی فاؤنڈیشن اور اپنی بیس کو بھول جائیں آپ گھر تب تک نہیں تعمیر کر سکتے جب تک آپ ایک سالیڈ بیس نہیں بنائیں گے اور وہ بیس آپ کے کیریکٹر سے بنتی ہے تو اس وجہ سے سب سے پہلا جو میرا آپ سے میڈم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اہلِ بیت میں وہ کون سی عظیم ہستیاں شامل ہیں اس بات سے میں گفتگو کی شروعات کرنا چاہتی ہوں ساری بات کا جو خلاصہ ہے وہ بیدم نے اپنے ایک شیر میں کہہ دیا تھا اسے کہا بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی میں نے سورہ اشورہ کی جو آیائی کریمہ پیش کی اس کی شرعہ میں صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ آپ کے والا سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہلِ بیعت کرام ہیں کون جن کی موددت ہم پر فرض کی گئی ہے میں نے بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے بہت ایمپورٹنٹ بیکنس دیکھیں بہت تفاہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچپن سے سنتے آتے ہیں اہلِ بیعت تو میں ایسے 20's 30's کی ایج گروپ کے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جن کو پتا ہے کہ اہلِ بیعت کی ہم نے عزت کرنی ہے رسپیکٹ کرنی ہے ان کو لک اپ کرنی ہے ہر لمحے ہر سانس ان کو یاد رکھیں اور ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے کیونکہ وہ پوچھنے سے ڈرتے ہیں اگر ہم نے پوچھ لیا تو کوئی ہمیں بے وکوف نہ کہے آپ یقین کیجئے میں امدن نام نہیں لوں گی لیکن میں ایک ٹرانس میشن کر رہی تھی رمضان المبارک میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کے ڈیڑھ گھنٹہ ہم نے منع کے بیان کیے اس کے بعد جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان سے ایک سوال پوچھا جو ابھی اسی ڈیڑھ گھنٹے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سیدہ تو نصار رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادیاں کتنی تھی اور ان کے نام کیا ہیں اور ان کے نام کیا ہیں کہ میں اس کے بعد ایک عرصہ تک روتی رہی کہ ان لوگوں کو سن کے بھی یاد نہیں رہا تو میں کہتی ہوں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکِ حسین رکم کر دو دیگر زینب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ جن کے جو ہے دم قدم سے آج کربلا ہم تک پہنچا کربلا کو جنہوں نے بچایا دین کو ہم کہتے ہیں امام علی مقام علیہ السلام نے بچایا تو اس کو آگے ہم تک کس نے پہنچایا شہزادی کونین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی یہ جو بیٹی ہیں یہ جو کربلا کی شیر دل خاتون ہیں ان تک تو محبت اہلِ بیعت میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ معرفت اہلِ بیعت ہے آپ کو اویرنس ہی نہیں آپ کو پتا ہی نہیں وہ کون لوگ ہیں ان کے نام کیا ہیں ان کا ریلیشنشپ کیا ہے تو بنیادی طور پر صحابہ نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ پانچ لوگ سیدہ تنیسہ خاتون جنرل hence the term پنچتن پاک پانچتن پاک ہاں کہ یہ آپ نے چار تو آپ پانچویں تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہے نا باقی جو چار گنے آپ نے فرمایا میری شہزادی فاطمہ تو زہرا جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری جان ہے جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے رازی کیا جس نے ان کو غزبناک کیا اس نے مجھے اور جس نے مجھے غزبناک کیا گویا اس نے خدا کو ناراض کیا جن کی رضا میں پھر اللہ کی رضا پائی جائے اور میرے نبی علیہ السلام جن کے لئے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں سورہ کوثر جن کے لئے اترے آیائی تطہیر جن کے لئے اترے آیائی مباحلہ میں وہ جو کائنات کی تمام خواتین اور جنت کی عورتوں کی سردار بن کے نکلیں سب سے پہلی ہستی وہ ہیں پھر مولا کائنات حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ القریم غدیر خم کے مقام پر ہاتھ پکڑ کے جس کو پتا تھا پتا تھا نہیں پتا تھا آپ نے لوگوں کو دکھا دیا کہ آیائی تطہیر میں تو حضرت امی سلمہ کے گھر اترینا چادر کے اندر میں نے لیا ہوا تھا میں نے بتایا لوگوں نے مانا نہیں مانا پھر مباحلہ میں میدان میں نکال کے دکھا دیا کہ نفس رسول یہ ہیں میرے بھائی یہ ہیں جن کو مواخات مدینہ کے موقع پر اپنا بھائی بنایا جن پر اتنا بلائنڈ ٹرس تھا کہ آپ کو اپنی جگہ سلا کے گئے اور آپ سوئے اس اعتبار میں اس سے پیچھے جو مولود کعبہ ہیں جنہوں نے آنکھ نہیں کھولی جب تک کہ گود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مل گئی لعاب دہ نے مبارک نہیں ملا تو ماں کا دودھ نہیں پیا اور جو آپ کے ساتھ مکہ کے مضافات کے اندر سیر کیا کرتے تھے حضور ان کو ساتھ سلایا کرتے تھے اپنے گھر میں تربیت فرمائی شیب عبی طالب میں انہوں نے آپ کی جگہ پر سوئے پھر ہجرت کی رات سوئے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے ہر غزوہ میں ساتھ رہے اور جب مواقعات ہوئی تو فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حارون علیہ السلام مگر لا نبی آباد ہی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے وہ علی جن کے لیے فرمائے آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں غزوہ خندق میں نکل رہا ہے پھر وہ علی جن کو خیبر میں فرمایا کہ آج جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش اور راضی ہیں تو ان کی محبت ہم پر فرض کی گئی دوسری ہستی یہ تیسری فرمایا میرا شہزادہ میرا بیٹا سبت رسول ابن رسول امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہ حسن مجھ سے ہے میں اس سے ہوں پھر فرمایا تیسرا امام حسین چوتھے امام حسین علیہ السلام حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور فرمایا یہ دونوں میرے گلشن کے پھول ہیں جنت کے پھول ہیں آپ ان کو سونگا کرتے ان کو کاندوں پر بٹھاتے ان کے لیے سجدے طویل فرماتے اور فرماتے کہ فاطمہ میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو یہ وہ پنجتن پاک کی بنیادی ہستیاں پھر امہات المومنین اور پھر جن جن نے اہلِ بیعت سے محبت کی اہلِ بیعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سلمان فارسی کو شامل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ صرف وہ لوگ نہیں کہ جو نصب سے ہمارے ساتھ ہیں وہ جو محبت سے ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں سبحانہ یہاں پہ مدنی بھائی آپ سے کلام کی فرمائش کیا پیش کریں گے ایک بڑا خوبصورت لکھا ہوا کلام ہے اور مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے جدا نہیں ہے جو ابن حیدر سے بغز رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے ہے قول پا کے حسین باغ نبی کا گل ہے اسی کے دوں سے ہے سب بہارے اسی کے دوں سے ہے سب بہارے اسی سے گلشن میں دین حق کے خضا کب شائبہ نہیں ہے جو ابن حیدر سے بغز رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے رہے خدا میں کٹا دیا سر وہ مہہ سجدہ وہ مہہ سجدہ کے زیر خلجر امام عالی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے امام عالی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے جو ابن حیدر سے بغز رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے سلکتے سہرا میں اس کے تن پر بجائے بجائے پانی کے تیر بر سے سلکتے سہرا میں اس کے تن پر بجائے پانی کے تیر بر سے شہید کرب و بلا کے لب پر رشید پھر بھی گلا نہیں ہے جو ابن حیدر سے بغز رکھے ہمارا وہ با خدا نہیں ہے ہے کول پا کے رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے ہے سبحان اللہ جزاک اللہ یہ اس چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمیں بہت ہی رناؤن اسلامک سکولر بریک کے بعد جوائن کریں گے متوجک لوں موسیقا 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 امیız شریches ania موسیقا اننیس ہنوارا موسیقا موسیقا بہت ہی خوبصورت علام پیش کیا انہوں نے بریک میں جاتے ہوئے اب ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لئے بہت بڑا آنر ہے ہمارے بڑے ہیں ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں انٹرنیشنلی رناؤن سکولر ہیں آپ داتا گنج بخش کے سابق خطیب بھی رہ چکے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر نیا سلیم اللہ عویسی ہیں السلام علیکم پروفیسر صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ براتا پروفیسر صاحب مقام اہل بیت آپ کیا کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقام اہل بیت میں ہمارے پاس سب سے بڑا حوالہ تو پہلے قرآن پاک ہے کہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیہو سبانکم رشتہ اہل البیت ویتحرکم تطہیرہ سورہ احضاب کے اندر پرٹیکلرلی اہل بیت اتحار کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیت ان کے مقام اور رتبے کا پورا اہاتہ کرتی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ہر قسم کی ناپاکی سے دور کر دی ہے اور کامل درجے کی پاکیزگی عطا فرما دی ہے تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں جو ریجز کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں مراد ہر قسم کا ناپاکی کا تصور ہے چاہے وہ ظاہری ہے چاہے وہ باطنی ہے چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہے چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کامر اور مکمل شکل عطا کی ہے کیونکہ یہ انسانیت کے قائد ہیں یہ انسانیت کے رہنما ہیں تو پہلے تو اللہ رب العزت نے ان کی شخصیات کو اتنا محفوظ اور اتنا پاکیزہ بنایا کہ پوری دنیا کے سامنے ان کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے پہلے صاحب میں یہاں پہ آپ کو کمنٹ کرنا چاہوں گے کہ آپ نے انسانیت کی بات کی آپ نے صرف مسلمانوں کی بات نہیں کی یہ ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے جو مسلمان بھول جاتے ہیں یہ ہم بھول جاتے ہیں یہ ہمارے جو لوگ ہیں دیکھیں قرآن پاک کا جو موضوع ہے نا وہ انسان کی ذات ہے انسان مسلمان نہیں انسان اور قرآن پاک کا دوسرا جو موجزہ اصل میں جو قرآن پاک کا سب سے بڑا موجزہ ہے اور جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے کہ قرآن نے جو کہا ہے ویسے لوگ بنا کے دکھائیں جو پوری انسانیت کے لیے رول مارڈل ہے کیا بات ہے سر تو نبی کا گھرانہ تو سب سے آگے تھا اب جب ان کو کامل اور مکمل بنا دیا تو پھر خود سورہ شورہ کے اندر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اکدت سے پھر یہ بات کے ہلوائی کہ کہ چونکہ ان کو ایک کامل اور مکمل روپ دے دیا گیا ہے یہ تمہارے لئے آئیڈیل بن سکتے ہیں اس پوزیشن پر یہ آ چکے ہیں اب میں اے محبوب تم فرما دو کہ جو بھی میں نے تم تک دین کا یہ پیغام پہنچایا یہ حسان عظیم کیا ہے میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے آلے بیعت سے محبت رکھنا تو آلے بیعت سے محبت اور عقیدت ایمان کی اساس اور بنیاد ہیں یہ اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے بلکل صحیح سر یہاں میں ایک بات تھوڑی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی وی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ ان ایام کے اندر خاص طور پر اس طرح کے پروگرام منعقض ہوتے ہیں اور آلے بیعت کو خراجی عقیدت پیش کیا جاتا ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور پھر یہ خوشبو جو ہے یہ پوری دنیا تک آپ کے توسط سے پہنچتی ہے لوگوں تک یہ پیغام جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کو بطور خاص اس نسبت کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا ہے کہ پانچ وقت ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل محمد پر درود نہ بیچیں سبحان اللہ تو یہ رشتہ ایک ایسا جوڑ دیا ہے کہ یہ کوئی وقتی معاملہ نہیں ہے کہ کسی خاص وقت میں آپ ذکر کر لیں اور باقی وقت میں آپ اس کو بھول جائیں بلکہ یہ ایک دائمان آپ کا ایک مستقل وظیفہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہستیاں ایسی ہیں جن کو جنت کے سردار قرار دیا گیا ہے جنت کے مالک ہیں وہ اور وہاں پر ہماری جو رسائی ہے وہ ان کے وسیلے اور توسط سے ہوگی تو اس لیے یہ جو رتبہ اور مقام ہے کوئی دوسری چیز اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ہے ایک اور چیز ہمیں اور بھی سمجھنی چاہیے آلِ بیعت کو جو شان اور مقام دی گئے ہیں یا صحابہ کو یا واقعی چیزوں کو وہ اللہ اور اس کے نبی نے دیئے ہیں آپ اور میں نے نہیں دیئے ہیں دنیا میں کسی کو بھی جو عزاز ملتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے دنیا کی طرف سے کیونکہ وہ فانی ہے آرزی ہے کوئی حکومت کسی کو ایوار دے دے گی کوئی پرسنلٹی کسی کو کوئی بڑا شخص دے دے گا تو وہ آپ دیکھیں دو چار دس سال سو سال پچاس سال بعد اس کو کوئی بھول جاتا ہے لیکن جن کو اللہ اور اس کے نبی نے عزاز اور ٹائٹل دیا ہے آپ دیکھیں آج پندرہ سو سال بعد بھی وہ موجود ہے قیامت تک بھی موجود رہے گا اور وہ آخرت کے بعد بھی ہوگا وہ آخرت میں بھی ہے تو اس سے بڑی شان کسی کی کیا ہو سکتی ہے لیٹرلی تل دی اینڈ آف ٹائم اینڈ بیانڈ علامہ ابن کسیب نے سبحان اللہ کیا بات ہے علامہ ابن کسیب نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب یہ کربلا کا واقعہ ہو چکا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہنچی ہیں یزید کے دربار میں کیونکہ امام زین العابدین بیمار تھے تو یہ لیڈ کر رہی تھی اس وقت اور یہ خطیبہ آل بیعت ان کا لقب ہے آقا علیہ السلام نے انہیں گود میں اٹھایا یہ ہمشیرہ ہیں امام علی مقام کی تو وہاں جب یہ پہنچا ہے کافلہ یزید کے دربار میں تو وہاں اس وقت قریب سے کوئی بارات گزر رہی تھی اور اس کے باجے باجرے تھے ریال رامہ ابن کسیر نے واقعہ لکھا ہے تو وہ اس وقت اپنی طاقت کے نشے میں مست تھا تو اس نے کہا دیکھو یہ میری فتح کا جشن منائے جا رہا ہے تو آپ اس کی یہ بات سن کے خاموش رہیں تھوڑی دیر میں قریب کی مسجد سے آزان کی آواز بلند ہوئی تو جب موزن نے کہا شادو النا محمد الرسول اللہ تو آپ نے کہا کہ سنو یہ بھی سنو وہ تیرے باجے ختم ہو جائیں گے ہماری عظمتوں کا یہ اعلان قیامت تک گھنچتا رہے گا اس دنیا کے اندر تو یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں یہ نفوسِ قدسیاں ہیں وہ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں ہم ان کے ذکر کے محتاج ہیں وہ دن نے اور آج کا دن نے کسی نے اپنی اولاد کا نام کسی بھی مذہب کے بندے نے یزید نہیں رکھا کسی بد وقت نے ادھر منصوب نہیں کیا ہمیشہ یہ جو اللہ رب العزت نے شان اور عزاز ہے یہ انہی کے نصیب اور مقدر کے اندر رکھا ہے اور آج ساری نسبتیں جس پر فخر کیا جاتا ہے آج ساری وہ نسبتیں جن پر عزاز سمجھا جاتا ہے